بہت شکریہ جناب سپیکر جو قرارداد لائی گئی ہے ملک عبید اللہ صاحب قاسی شہید کے اس کی ہم سب امایت کرتے ہیں این پی کی جانب سے جو آئی ہے لیکن ہم یہ جس طرح پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ ہمارے عوام سب کی جو ہے ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے خاص کر ایسے کرائم جس طرح اغواہ ہوئے ہیں ملک صاحب یا قدیر چھوٹے بچے کی بات اصد صاحب کر رہے ہیں حکومت نے ان تمام مسئلوں کو سیریس لیا ہے کبھی غفلت کا اظہار نہیں کیا مظاہرہ نہیں کیا ہے اس واقعے میں این پی کی لیڈرشپ اس کے خاندان کے لوگ گواہ ہیں کہ وزیراعالہ صاحب خود اس میں ذاتی دلچسپی رکھتے تھے اور وزیراعالہ صاحب کے زیر قیادتی دوتی میں اجلاسے ہوئے متعلقہ لار فورزمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا گیا تو ان کے فیملی اور پارٹی کو سارے معاملات کو بتایا جا رہا تھا کہ ہم لوگ حکومت ایسی کوئی پلائن بنا رہے ہیں کہ جس کے تحت ملزمان بھی پکڑے جائیں اور جو ہے ملک صاحب کو کوئی نقصان نہ ہو زیادہ تر اتیات اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان کو نقصان نہ ہو تو ملک صاحب کی شہادت کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ان کے جو ہے قاتلوں کو گرفتار کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کا فرض ہے اور میں آپ کو اس کے خاندان کو ان کی پارٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی جگہ پر اسی آوس میں ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کی قاتلوں کے ساتھ جو ان کا انجام ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے ابھی بھی میں آپ کو ایک تسلیل دیتا ہوں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں ان کو ان تک پہنچ چکے ہیں بندہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں مزید ایک سینسٹیف کیس ہے ہم نے جو ہے لوگوں تک پہنچنا ہے مزید میں ان چیزوں کو ادھر آوس میں تو نہیں بیان کر سکتا ہوں لیکن الحمدللہ اس تک ہم پہنچ گئے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر چکا اور گرفتاری بھی ہوئی ہے گرفتار ہوئے ہیں تو جلد انشاءاللہ سرغناہ تک پہنچ جائیں گے باقی آلات کی بات کی گئی جناب والا آلات بالکل آئیڈیل نہیں ہیں پورے بلوشتان کے نہیں پورے پاکستان پورے دنیا کے آئیڈیل نہیں ہیں یہ سنہ صاحب ایک ایک کر کے جس طرح کرائمز کا نام لے رہتے اور اسی طرح اگر میں ایک ایک کر کے ان کو گنواتا جاؤں کہ ہم نے جن معصوموں کو قتل کیا گیا ہے جس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر کے سزائیں بھی دیئیں اور اگر وہ ایک چیز اور کریں سنہ صاحب جب دوہزار آٹھ میں آلات خراب ہو گئے اور یہ ملک چھوڑ کر چھلے گئے بلوشتان کو اس وقت کا سارا اپنا ڈیٹا لے آئیں کرائم ریٹس لے آئیں اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں کمی کیے ہم نے اس کو ختم نہیں کیے ہم نے اس کو آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہے لیکن آپ اس وقت کے کیونکہ آپ موجود نہیں تھے آپ اس وقت کے کرائم ریٹس اور ابھی کو بلائیں تو اس میں ہم نے ختم نہیں کیا ہم نے خافیت تک ان کو خم کیا ہے اسی طرح عثمان لالہ کے موت کا واقعہ ہوا تو ایک اخبار میں ہمیں وہ دیا گیا ایک بیان کے ذریعے کہ آپ لوگ آ کر ہمیں جو ہی جو ہیڈیشن کمیشن بنا کر دیں ایک اخبار کے ذریعے مطالبہ کیا گیا اس اخباری مطالبے کو پورا کر کمیشن بنایا گیا کل ہی مجھے جو ہی کمیشن کی رپورٹ آ کے پہنچی ہے کہ ہم نے ایک مہینہ اخبارات میں اشتہارات چلائیں اور سب کو نوٹسز دیئے لیکن کمیشن کے سامنے کوئی بھی پیش نہیں ہوا کمیشن کے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا لوائکین نے باٹی نے تاکہ آ کے اپنے بیان ریکارڈ کراتے تو کمیشن جو ہے اس کمیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیئے تو انہوں نے ادم تعاون کی وجہ سے ظاہرے کمیشن بنانا مطالبہ کرتے ہو آپ تو آ کے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں اس کو آپ ثبوت بھی دیں آپ اس کے ساتھ اپنے جو آپ کے آپ کے لیڈروں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے وہ پیش کریں تاکہ کمیشن ایک نتیجے پہ پہنچ سکے لیکن تعاون کا یہ عالم ہے کہ اس کا چیز کے لیے مطالبہ کیا گیا اور اس کے سامنے پھر پیش بھی نہیں ہو سکے تو میں ایک دفعہ پھر اس ہاؤس کو بلوشتان کے لوگوں کو اور ملک صاحب کے لوائکین کو این پی کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تو ازالہ ہم نہیں کر سکتے وہ ایک بلوشتان پورے بلوشتان کا ایک نقصان ہے کہ ایک سیاسی ورکر جو بلوشتان کے لوگوں کی آواز بلند کرتا تھا اس کو دبایا گیا لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی فلور میں اسی جگہ ہم آپ کر آ کر آپ کو رپورٹ دیں گے اور ہم جو ہے ملزمان تک پہنچنے کی جو ہماری وہ ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور آپ سب اس سے آپ سب کو شکریہ 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 روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں